بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھئیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھئی خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھئیوں کا اپنی سو ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور حضورت سے آج کی اپنی چھوٹی سی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدید جی میرے بہن بھئیوں میری آج کی ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ لیے دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک سبکرائبر ہیں آؤٹ کنٹری سے انہوں نے کچھ مجھے پیسے بجوائے تھے کہ انہوں نے مجھے اسمان میں ذمہ لگایا تھا کہ یہ چیزیں جو آپ نے بھائی شاہد کے لیبر ادھر لگی ہوئی ہے اور جو بابا جی در بیٹھتے ہیں ان کو کچھ چیزیں آپ نے لے کر دینی تھی تو وہ خیر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ ساری چیزیں میں نے ان کو لے کر دے دی تھی اس میں سے کچھ تھوڑے سے پیسے بچ دیئے تھے بارہ پھر انہوں نے اور مجھے بجوائے دیئے کچھ اور پیسے وہ ہیں اور ان کے کوئی عزیز ہیں ساتھ یعنی کہ وہ دو ہیں تو کچھ تھوڑے سے پیسے اور انہوں نے مجھے بجوائے ہیں کہ یہ کچھ انہوں نے اور میرے ذمہ نہ کوئی کام لگایا ہے کہ یہ یہ کام جو آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اللہ خیر کرے یہ ایک ایسا کام ہے جو میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں حالانکہ میرے ان سبکرائبروں کو نہیں پتا نام ان کا میں ایدن نہیں لینا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارا نام جو انہوں نے شوہر نہیں کرنا جو کچھ بھی ہم یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پیسے تو بجوا دیا لیکن کچھ اور کام انہوں نے کہا تھا کچھ اور کام کے لیے لیکن جو میں جو کرنے لگاؤنا کام میرے حساب سے مجھے یہ کام جو اچھا لگتا تھا کہ سب سے پہلے میں یہ کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو انہوں نے مجھے بتائیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اس کی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ خیر کرے تو لیکن سب سے پہلے جو نا یہ مجھے لگا کہ میں سب سے پہلے یہ کام کروں کام کچھ اس طرح ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا تو میرے سبکرائبروں کو خیر ان کو نہیں ابھی پتا کہ ان کی اجازت کے بغیر ہی سمجھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے کیونکہ یہ ایک بہت ضروری کام تھا کرنے والا بھی تھا اب یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب پتا چال جائے گا انشاءاللہ میری ویڈیو میں کہ یہ میں ان کے جو پیسے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے دے رہا ہوں اللہ خیر کریں انشاءاللہ پھر اپنی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف انشاءاللہ جو جو بھی سینوں کے سب اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں تو پہلی میری ویڈیو کے ساتھ جب رہیے اچھا جی یہ ہے جی وہ اسمان جس کا جو میں نے اپنے ان سبکرائبروں کے اجازت کے بغیر ان کے پیسوں سے مگایا ہے یہ ایک ویلچیر ہے اس میں یہ جو بڑا سا پیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ویلچیر ہے یہ یعنی کہ ہلکی نہیں ہے وہ اور ہے بھی بلکل نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دبے میں بند ہے بلکل بلکل جو ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیکنگ میں ہے ادھر ہمارے شہر سے یہ نہیں ملتی تھی یہ میں نے ملتان سٹی سے مگائی ہے کیونکہ ادھر آڈر ان کو دے دیں تو پھر وہ منگواہ دیتے ہیں ادھر سے تو ماشاءاللہ ابھی ابھی پہنچی ہے تو ابھی میں نے ویڈیو شروع کر دیا کہ میں ابھی اس کی ویڈیو شروع کر کے ان کے گھر تک پچھا دوں کیونکہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو میں نے یہ چیزیں دینی ہے بہت مصہوم بچہ ہے اگر کوئی جوان ہوتا تو شاید میں یہ نہ کرتا اگر وہ تھوڑا سا ینگ ہوتا تو لیکن وہ بلکل مصہوم ہے اور میرے محلے کا یہ ہے میں خود اپنی طرح سے بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو یہ ویلچیر لے کر دے دوں مذہور ہے وہ بچہ رہا ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنی ویڈیو میں میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو سچویشن آئی یہ جو ٹانگوں والی اور ہاتھ پاؤں والی اس سے میں خود گدرا ہوا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دے یہ نہ مرخلے ہوتے ہیں انسان کے لیے چار سال میں نے چار پئی کے اوپر گزارے ہیں اپنی ٹانگوں جب میری ٹوٹی ہوئی تھی تو مجھے بہت اندازہ ہے اس چیز کا بہت اندازہ ہے مجھے کہ یہ بہت ہی سب سے مشکل ترین دنیا کا کام جو ہے نا یہ چار پئی پر بیٹھنے والا ہے اللہ تعالیٰ بس معافی دے اس کام سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بس اپنی حفظ و ایمان میں رکھے باقی جی یہ اس کے لیے اس بچے کے لیے یہ پارٹ بھی میں نے ایک لیا تھا یہ کورسی ٹیپ ہے یہ کھول کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ پارٹ ہے واشروم کا باثروم کا اس کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو پھر یہ بھی اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنی ویڈیو میں آپ کو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ خود یہ کہیں گے کہ واقعی مضمل بھائی آپ نے یہ اچھا کام کیا تو انشاءاللہ میرے جو سبکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے یہ پیسے بیجے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ابھی یہ دیا اپنی بارگاب میں قبول کرے میری یہی دعا بار بار فون پر میں ان سے بات بھی کر سکتا تھا ان کو بتا بھی سکتا تھا لیکن میں یہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ انہوں نے مجھے پیسے بجوائیا کسی اور کام کے لیے اور میں آگے ان کو کہانی سنانے شروع کر دوں کہ اس طرح میں آپ کے پیسے جو نہیں دلگا رہا ہوں تو ہو سکتا تھا وہ شاید مائنڈ کر جاتے کہ مضمل پتہ نہیں ہمیں کچھ اکر وغیرہ دے رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے بات نہیں کی سیدھی میں نے ویڈیو بنانی شروع کر دیا میں نے کہا ویڈیو دیکھ لیں کہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ ان کو پتہ چاہتے گا کہ ہمارے جو پیسے تھے وہ مضمل نے ضائع نہیں کیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی ہیں اور باقی یہ واقر ہے یہ واقر جو ہے نا یہ اس بچے کے لیے نہیں ہے کیونکہ بچہ تھا وہ چال لی نہیں نہ سکتا واقر کے ساتھ بھی نہیں وہ چال سکتا یہ جو یہ بھی امپورٹڈ واقر ہے بلکل نیا بھی یہ ایک بزرگ ہیں بلکل کافی تقریباً ہے ستر اسی سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی یہ ان کے لیے میں نے لیا ہے کیونکہ میں پہلے بات کر چکا ہوں اگر کوئی ینگ ہوتا نا مثلاً کو جوان میری طرح کا بندہ ہوتا تو شاید میں یہ کام نہ کرتا ایک بچہ ہے بلکل معصوم اور ایک بوڑا ہے تو جب وہ ادھر سے میرے محلے سے گزرتا تھا نا وہ بزرگ ہے تو یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی نا حالانکہ اس کے پاس ایک تھا اس طرح کا واقر لیکن وہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ویلڈ کیا ہوا پتہ نہیں اس کا کسی ٹائم بھی وہ ٹوٹ کرنا وہ اس بزرگ کو گر سکتے تھے واقر پر ہی وہ چلتے ہیں وہ ویسے نہیں چلتے سکتے تو اور ان کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور یہ جو بچہ ہے نا اس کی بھی میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں در ان کے گھر میں جا کر نشاءاللہ تو باقی میں اپنی ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا تو بس ابھی جو ہے نا موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش والا بلکل بنا ہوا ہے ہلکی ہلکی جو ہے نا بندہ بندی لگی ہوئی ہے میں ابھی سب سے پہلے یہ چیزیں ادھر لے کر جاتا ہوں اور انشاءاللہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر کرتا ہوں تو کانڈی میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گئے اچھا جی میں آپ پہنچا ہوں اس بچے کے پاس جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بچہ سب سے زیادہ حق دار ہے اس چیز کا تو مانشاءاللہ یہ جو بچہ ہے بلکہ میں آپ کو کیمرہ نظری کر کے دکھاتا ہوں نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں اس کے کام کرتے ہیں ہیلو کیا حال ہے بیٹا دیکھیں مانشاءاللہ یہ کرسی دیکھ کر ہوں خوش ہو گیا ہے یہ اپنی ویلچئر دیکھ کر دیکھیں اس کے ہاتھ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تیڑے ہیں اور یہ والا بھی ہاتھ اس کا تیڑا ہے اور اس کے پاؤں آپ دیکھیں یہ بھی اس کے تیڑے ہیں یہ میں نے بھی اس کی والدہ سے پوچھا وہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا شروع پدیش کے وقت صحیح نا اکترتی طور پر اس کو یہ مسئلہ بن گیا تھا اس کے پٹھوں کے پچھاو وغیرہ تھا تو بول بھی نہیں یہ سکتا بجی نہیں نہیں بول سکتا یعنی کن ہے بولنے بالنے والا بس کا عمر کتنی ہو گئی بچے تیرے نو ماشاء اللہ بچے اللہ 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 بچے انہوں یہ مجبوری بڑھنی تھی انہوں نے دعا کریا جنانے میں ایکر بھئیہ نیجی سے اپنا لایا آمین آمین اے بیل کو لنا دی یہ سارا کو خوش ہو گیا انہوں نے خوش ہو گیا خوش ہو گیا اینہا خوش ہے بچے بچے بیر نہیں نا تکتا بڑا خوش ہے یہ بھی چار ہو گئی اس پر ویلچئر پر بیٹھ کر بس اللہ کسی کی نصیبوں میں میری دعا ہے یہ ویلچئر نہ کرے اللہ ہر کسی کو بس اپنی ایمان میں رکھے صحت اندرستی دے بس اس پچارے کی ابھی مجبوری ہے ویلچئر بغیر یہ نہیں چل پھر سکتا باکہ اس کی والدہ سے میں پوچھ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ لاہور تک ہم نے اس کو چیک اپ اس کا سارا کروایا ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اسی طرح کیوں با جی بس 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 میرے بہن بھائی اس کی والدہ وہ کاملے کے سامنے نہیں آنا چاہتی وہ پیچھے میرے ساتھ ہی در کڑی ہوئی ہیں تو وہ بات کر رہی ہیں کتنا خوش ہے یہ پاڑ چڑھا نا یہ پھر ایدھے تھی نو واشروم یا گوی سے جانا ہوئی نا یہ استعمال کریا کرو جنہ نے تو اڈوا سے سارا کچھ کیتا وہ نا وہاں سے دعا کر رہے ہو اللہ دالا ہونا رزق کار باہر مال ویچ برکت پاوے بڑی نیکی ہونا دی بڑی نیکی ہے جنہ بڑی نیکی ہے جنہ آن جی بڑی نیکی ہے جنہ اس کا بھائی اس کو کمرے سے باہر لے کر آ رہا بڑی نیکی ہے جنہ ڈار تو نہیں گیا رامنا رامنا یار میں ہاں ڈار گیا یار ڈار گیا پس دیکھیں ڈار گیا ڈار گیا برل یار خیال کیتا کرو تھوڑا جنہ رامنا رامنا یار مچا خرار اسلنا ہاں میرا پچھو پٹھے بھی نیکی کام کر دے پچھلے جڑے ڈا ڈا ہے ڈا 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 اور مائیں تو متنیا اسے دیکھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں مائیں تو دیکھتے ہیں میرا بس ان کا اور یہ ادھر اپنا پیچن وغیرہ انہوں نے رکھا ہوا ہے چولے چولے اوپر تو کوئی چیز نہیں بس ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور سہن بھی کچھا ہی ہے بلکل اور یہ ادھر ان کے مکان ہیں دو مکان ہیں ان کے اللہ تعالیٰ جن کے کاروبار رزق مال جان میں برکت ڈالے ہم تو یہی دعا ہی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہمارے سبکرائبر ہیں جن نے یہ سارا کچھ رینجمنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے برزق کاروبار مال جان برکت ڈالے اور دے ان کو اللہ تعالیٰ اور دے ان کو میری تو یہی دعا ہے اس بچے کو سمان شمان دے کر جو ملتان سے میں نے مگایا تھا وہ سارا اس کے ہیلوگر کارٹی اس کے بالدہ کے وہ دے کر واپسی طرح ابھی میں گھر میں پہنچا ہوں ابھی میں جا رہا تھا اس بابا جی کے پاس ان کو مارکت جو تھا ان کا ہوتینے کے لیے لیکن ابھی باہر بارش لگی گیا سردی بہت ہے باہر بنی ہوئی بلکل ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تو بس جو آنا باکر انشاءاللہ پھر اس کو کل میں کوشی کروں گا ان کو دینے کی کیونکہ میں نے ساتھ سوڑی سی ویڈیو بھی بنانی گیا جس کی وہ چیز تھی وہ میں نے اس کے حوالے کر دییا کل انشاءاللہ وہ باکر ان کو دیں گے اور ویڈیو بھی ساتھ اپنی بنائیں گے تو آج کی ویڈیو کو باس میں ادھر گرنڈ کرتا ہوں تو قائلی سب میرے بہن بھائی جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں مارے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو میرے سبکرابر ہیں جنہوں نے یہ سارا رین میٹ کیا ابھی اور بھی خیر انہوں نے میرے ذمہ کو کام لگائے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں اپنے بہن بھائیوں سے تمام اپنی یوٹیو فیملی سے وہ بھی شیئر کروں گا تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کا اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے یہ کی ہے ان کی بہت بڑی بہت بڑی نیکی ہے تو میری تو یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق پیاروبار ماں جان چھوٹے بڑے ہر جو ان کا فرد ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حسن ایمان میں رکھے فیارت لیے سکھے اجازت دیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل رہے کہ نئی ویڈیو کا ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کانٹی میری ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب بھی میرے چینل کو کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بطن کو لازمی پریس کھیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن میرے تمام بہن بھیوں کو برا وقت نہیں سکے اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بہن کو حامی و ناصر ہو